سولن میں کرفیو کے چلتے پونٹ رہے لوگ ڈاؤن ہے کیول جروری سمان کی دکانیں ہی کھولی جاتی ہیں ایشو ارام کی دکانیں جیسے ہوتل، ریسٹورنٹ، بار اور ٹھے کے شب بند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شراب کی کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے پولیس روج شراب کے تذکروں کو پکڑ رہی ہے اور ان پر سکت کاروائی بھی عمل میں لا رہی ہے لیکن باوجود اس کے مدیرہ کا سیون کرنے والے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں سولن کے راجگرڑ روڑ پر کرفیو کے دوران مدیرہ کا سیون کرتے کچھ لوگوں کو پولیس نے پکڑا اور اوشی کاروائی عمل میں لائی گئی اترکت پولیس ادھیک شکڈ ڈاکٹر شیو کمار شرمہ نے بتایا کہ سولن کے راجگرڑ روڑ پر کرفیو کے دوران کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر مدیرہ کا سیون کر رہے تھے جس کی سوچنا پولیس کو ملی اور انہیں رنگیں ہاتھوں مدیرہ کا سیون کرتے پکڑا گیا جن پر معاملہ بھی درج کیا گیا ہے اور سکت کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے پکڑے گئے یوکا یوپی چمبہ اور شلائی کے رہنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی گاڑی کو بھی جبت کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ سولن کے دھو بھی گھاڑ سے بھی ایک گھر سے شراب برامت کی گئی ہے جس پر معاملہ درج کیا گیا ہے دھارہ ایک سو چتالی یہاں پر لگی ہے کرفیو لگا ہے سرکار کے نردیسہ نصار جو کرونا مہماری پھیل رہی ہے لیکن یہ دھیان میں آیا کہ کچھ لوگ پھر بھی اس کرفیو کو نہیں مان رہے ہیں میں کافی بار آپ کے مادہم سے بھی لوگوں سے اپیل کر چکا ہوں آج اسی کڑی میں ایک گاڑی ٹھوڑو گراؤنڈ جو ہمارا ہے اس کے پاس پکپ یونین کی پارکنگ کے پاس لگی ہوئی تھی اور اس کے باہر تین بیقتی کھڑے پائے گئے جن کا نام اس پرکار ہیں رمیش کمار سنوپ سری مکجو رام یہ جان پور یوپی کا رہنے والا ہے پینتی سال اس کی عمر ہے دوسرا جو بیقتی ہے اس کا نام سوننو ہے پتر سری بشوہ رام یہ دیملہ چمبہ کا رہنے والا ہے اور تیسرا جو بیقتی ہے اس کا نام گلاب سنگھ ہے اور یہ بھٹنول سلائی کا رہنے والا ہے اس کی ایج انتالی سال ہے فردر جانچ پہ یہ پایا گیا کہ یہ گاڑی میں شراب پی رہے تھے اور انہوں نے سبھی شراب کا نشا کیا ہوا ہے ان کے خلاف 188-269 IPC کے تیت کیس درج کیا گیا ہے ان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے گاڑی کو انپاؤنڈ کر لیا گیا ہے اور فردر انویسٹیگیشن جو ہے اس کیس میں چل رہی ہے اس کے علاوہ پولیس کی نصے کے خلاف جو محیم ہے ساتھ ساتھ میں وہ بھی کام چل رہا ہے اور اس کڑی میں آج یہاں پہ دھو بی گھاٹ میں ایک بیپتی کے گھر سے سولہ بوتلیں شراب کی برامد ہوئی ہیں اس بیپتی کا نام سوننو کمار ہے اور 25 سال اس کی ایج ہے دھو بی گھاٹ کا یہ رہنے والا ہے اس میں فردر کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ ابھی لیٹیسٹ ہی ہماری ٹیم اور موقع پہ گئی ہے اور اس میں جو فردر کانون کی انسار کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ پلیز پرشاشن کو اور پلیس کو کوپریٹ کریے اور ساتھ میں ایسے لوگوں کے لئے چتابنی بھی ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے خلاف پھر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور آپ کی گاڑی بھی امپاؤنٹ کر لی جائے گی اور آپ کے خلاف کیس ترج کر کے مانیہ نیالہ میں نیالہ کے سمقص آپ کو پرستود کیا جائے گا